باپا ایک بات پوچھنی تھی آپ سے لبا ایک میرے باپا موٹی اکل میں کل مختلف کس طرح کی کولے بھی آتی ہیں کوئی سمجھ بھی نہیں آتا باپا انگوٹے چمنا ہمیں انگوٹے چمیں باپا کیا مسئلہ ہے اس میں میں کوئی تھوڑا سمجھائی ہے ایک عام آدمی ہے اب اس کو کس نے بولانے کے لیے تم نہیں چم ہوگے تو گناہ گار ہو جاؤ گے کہ انگوٹے چمنا فرض ہے یا واجب ہے یا دیگر اور بھی دروش شریف پڑھتے ہیں تو مطلب مسئلہ کیا ہے باپا اس میں کیا مطلب اس میں ہے گئے میں انگوٹے چمتا ہوں تو کیا ہوا میں دروش شریف پڑھتا ہوں یہ اعتراض کرتا ہے وہ بتائے گا کیا ہو گیا یہ عام سی بات کرنا ماشاءاللہ ایک عام اسلامی بھائی ایک عام ناظرین ہمارے ساتھ بھی مدنی چینل پر روتے ہیں ہمیں جھنڈا لگا لیا میں نے لائٹے لگا لی اور یوں مدنگاڑی سجادی ہے یہ سجادی تو باپا اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے باپا یہ کوئی ایشو ہے بنتا ہے ایشو بناتے ہیں آپ کے سامنے یعنی انگوٹے چومنا تراصل یہ ہے کیا یہ ہے ایک تعظیم اور الحمدللہ یہ ہمیں تو اوپر سے ملی ہے آدم علیہ السلام نے چوم لیے ہے نا آدم علیہ السلام نے چوم لیے ٹھیک ہے نا اس میں کہیں روایت میں یہ ذکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ چوم اللہ کی مرضی سے ہی سب ہوتا ہے لیکن روایت میں یہ نہیں ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے چوم لیے تو اس کا اللہ تعظیم کا تقاضہ ہے یعنی کہ واقعی بوسے کی قسم ہے بوسے کی مختلف قسمیں جن میں ایک قسم ہے بوسہ تعظیم بوسہ شفقت بھی ہوتی ہے بچے کو چومتے ہیں بوسہ شفقت کہلاتی ہیں تو یہ ہے بوسہ عظمت بوسہ تعظیم یہ ہم تعظیماً چوم لیتے ہیں کوئی بھی چیز مطلب جو قابل احترام ہوتی ہے آدمی اس کو چومتا ہے غلاف کعبہ اگر آپ کے ہاتھ میں آگئے تو کیا کروں گے پسینا پوچھو کہ کیا ساتھ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دے تو جو بھی اسے قابل احترام چیز ہوتی ہے اس کو بندہ چومتا ہے آنکھوں سے لگاتا ہے بچہ پیارا لگتا ہے تو چومتا ہی ہے بچے کو کبھی وصفتہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کو چومنا کس کی سنت ہے بے ساختہ چومتے ہیں بچہ پیارا لگتا ہے کبھی اعتراض نہیں ہوتا دل میں اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ یار یہ کس کی سنت ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں اور جہاں گوٹے چوم ہے شیطان آپ مہنچا شیطان چاہتا ہے کہ بچے کی محبت میں اس کو باغل کر دو اور محبت رسول اس کے دل سے نکال مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل